السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پاس کیا ہے سوال نمبر دو ہے ایکسرسائز ٹو پائنٹس ہوئی ہے اور اس میں کہاں گیا ہے کہ یوزنگ لاز آف انڈیکسس ٹو سیمپلیفائی انڈیکس کیا ہے یہ پاور ہے ہمارے پاس ٹی کے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو سیمپلیفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ فسٹ ہمارے پاس کیا ہے سوال ہے اور یہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ دو اے کی دو اور طاقت تین ہے چار اے بی منفید ایک ہے اور ان سب کے اوپر دو ہے تو اس کو ہم لوگ سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سیمپلیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ہم سولف کریں گے سوال کو اور سوال کو سولف کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوال کو لکھتے ہیں کہ دو اے کی دو اور ہمارے پاس طاقت تین ہے اور اس طرف ہمارے پاس چار اے کی اے بی منفی ایک کی طاقت دو ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس تین کو اپلائی کریں گے ان سب پر تو ہمارے پاس کیا ہوگا دو کی طاقت تین آئے گا ٹھیک ہے یہاں اس کو ان لوگ یہاں پر سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے دو کی طاقت تین آئے گا اور اے کی طاقت دو اور اس کی طاقت ہمارے پاس تین آئے گا ٹھیک ہے تو ہم ملٹپلائی کریں گے ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے چار کی طاقت دو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اے کی طاقت یہ بھی دو آئے گا اس پر دو ہے اور بی کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے منفی ایک اور طاقت ہمارے پاس دو یہ دو اس کے ساتھ بھی آئے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے یہ ہے ہمارے پاس ضرب دیں گے تین مرتبہ مطلب دو کی طاقت تین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ضرب دنیا ہے دو ضربے دو ضربے دو مطلب دو دنیا چار چار دنیا آٹھ ٹھیک ہے چار دنیا آٹھ یہ آٹھ آئے گا اور پاور میں کیا کریں گے اگر دو پاور ایک ساتھ موجود ہے تو آپ ان دونوں کو ضرب دیں گے لب تین دونی چھے اے کی طاقت چھے تین دونی چھے ٹھیک ہے پھر ضربے یہاں پر چار چار چوک سولہ ہے یعنی کہ آپ کے پاس چار دو مرتبہ ضرب ہوگا اور اے کی دو اے کی دو ویسے ہی رہے گا اور بی ایک ہے ایک ضربے دو منفی دو ٹھیک ہے یہ آئے گا ایک دونی دونی یا ٹو ونزہ ٹو اور جمع منفی منفی آئے گا ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں کو ملٹپلائی کریں گے پہلے سولہ کو آٹھ کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا ون ٹو ایٹ آئے گا ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ ضرب دیں گے پہلے سولہ کو آٹھ کے ساتھ ایک سو اٹھائیس آئے گا اور اے دو مرتبہ ہے اے چھے ہے اور اے دو ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کو میں نے ایک ساتھ لے آیا اے چھے اور اے دو پھر ہمارے پاس بی کیا ہے منفی دو ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا ایک سو اٹھائیس آئے گا ایک سو اٹھائیس اور اے کیونکہ دو مرتبہ ہیں بیس کو ملٹ ایک لکھیں گے اور پاور کو ملٹ جمع کریں گے چھے جمع دو ٹھیک ہے اور بی کی طاقت منفی دو ویسے ہی رہے گا تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا ایک سو اٹھائیس اور اے کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے آٹھ ہے اور بی کی طاقت منفی دو ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو فرسٹ کوئیسٹن ہے اس کوئیسٹن کا کیا ہے ہمارے پاس جواب ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کی سیکنڈ پارٹ کو چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے چھے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ چھے ہیں ایکس کی طاقت پانچ ہے y طاقت 3 ہے ضرب x کی طاقت 2 ہے اور y طاقت 7 ہے تو یہ آسان ہے 6 یہاں پر 1 ہے مطلب 6 ہی آئے گا ٹھیک ہے اور x 5 کو اور x 2 کو آپ ایک ساتھ لکھیں گے اور y 3 کو یہاں پر y 3 ہے اور یہاں پر y 7 ہے y 7 کو آپ ایک ساتھ لکھیں گے جو آپ کا ایک جیسہ ہے اس کو ایک مرتبہ لکھیں گے اور اس کی طاقت کو آپ جمع کریں گے مطلب کچھ اس طرح ٹھیک ہے تو آپ کا آنسر کیا آئے گا 6 x کی طاقت 5 6 7 اور y کی طاقت آپ کے پاس کیا آئے گا 10 آئے گا تو آپ کچھ اس طرح اس میں سلوشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آسان ہے نسبیدن کوئسیہ نمبر 1 کے ساتھ اور نمبر 3 میں کیا ہے آپ کے پاس یہ بھی آسان ہے h کی طاقت 7 اور k کی طاقت 5 ہے ضربے h کی طاقت 4 اور k کی طاقت آپ کے پاس 3 ہیں ٹھیک ہے تو h کو آپ ایک ساتھ لکھیں گے h کی طاقت 7 اور h کی طاقت 4 جو ہیں ان دونوں کو آپ نے ایک ساتھ لکھا جو ایک جیسے ہیں اور k کی طاقت 5 اور k کی طاقت 3 کو ایک ساتھ لکھیں گے h کو ایک بار لکھیں گے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں اور اس کی طاقت کو ہم لوگ کیا کریں گے جمع کریں گے اور اسی طرح k کو ایک بار لکھیں گے اور اس کی طاقت کو ہم لوگ کیا کریں گے جمع کریں گے تو ہماری پاس جواب کیا آئے گا سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ آئے گا اور کے کی طاقت ہماری پاس پانچ چھ سات آٹھ آئے گا ٹھیک ہے اور یہ ہے ہماری پاس نمبر تین کی جواب جو یہ بھی آسان ہے نسبتاً اور نمبر چار دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کرتے ہیں دو کی طاقت تین ایک طاقت چار بی اور منفی ایک ہے ٹھیک ہے تو ضربے ہیں چار کی طاقت منفی دو ہے اور بی کی طاقت ہماری پاس کیا ہے منفی پانچ ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو سلوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو منفی ایک ہے ان سب پہ آئے گا مطلب دو کی طاقت منفی تین منفی ایک ایک کی طاقت چار منفی ایک ان سب پہ آئے گا اور بی کی طاقت منفی ایک ٹھیک ہے پھر ضربے چار کی طاقت منفی دو اور ہمارے پاس بی کی طاقت منفی پانچ ابھی آپ کیا کریں گے اس منفی تین کو منفی ایک کے ساتھ ضرب دیں گے تو آپ کے ساتھ پاس صرف تین آئے گا صرف آپ کے پاس کیا آئے گا تین آئے گا تو جمع تین آئے گا تو ایک کی چار منفی ایک کے ساتھ جب چار کو آپ منفی ایک کے ساتھ ضرب دیں گے منفی چار آئے گا اور بی آپ کے پاس منفی ایک ہی ہے اور یہاں پر بی منفی پانچ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر چار جو ہے ہم لوگ اس کو چار کو کیا کر سکتے ہیں دو کی طاقت دو اور منفی دو اس طرح لکھ سکتے ہیں نا دو دنی چار اور چار اگر میں اس کو ضرب دے دوں دو کو دو مرتبہ ضرب دیں گے وہ چار آئے گا یہ جو ہے چار آئے گا اور منفی دو جو ہے وہ یہاں پر پہلے سے موجود ہیں تو کیا کرتے ہیں ابھی دیکھ لیں دو ہیں ہمارے پاس کی طاقت تین ہیں اور یہ دو دو ہماری پاس دو دنی چار یعنی دو کی طاقت منفی چار آئے گا یہاں میں ایک اور سٹیپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ایک طاقت آپ کے پاس منفی چار ہے بی دونوں ایک جیسے ہیں آپ اس کو کیا کریں گے منفی ایک جمع منفی پانچ لکھیں گے اس کی طاقت کو جمع کریں گے اور دو کی طاقت دو دنی چار ہے اور منفی چار آئے گا ٹھیک ہے منفی چار آئے گا تو نیکسٹ آپ کیا کریں گے ان دو دو کو یہ چار کو اس وجہ سے میں نے دو میں کنورٹ کیا ہے یا چینج کیا کیونکہ یہاں پر بھی دو ہیں دو کی طاقت تین ہے اور دو کی طاقت منفی چار ہے یہ منفی چار اور منفی تین کو ایک ساتھ میں نے لیا اور یہاں پر آپ کو ایک کی طاقت منفی چار ویسے ہی لکھیں گے جمع منفی آپ کے پاس بی کی طاقت منفی ایک اور منفی پانچ آئے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ کیا کریں گے دو کیونکہ ایک جیسے ہیں دو کو آپ ایسے ہی لکھیں گے تین ہیں اور منفی چار ہے ٹھیک ہے اور ایک طاقت منفی چار ہے اور بیک طاقت منفی منفی جمع ہوگا آپ کا منفی چھے آئے گا تو آپ یہاں پر تین میں سے چار میں سے تین گیا آپ کے پاس صرف منفی ایک رہے گا ٹھیک ہے اور ایک طاقت منفی چار اور بیک طاقت آپ کے پاس کیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس منفی چھے آئے گا ٹھیک ہے منفی چھے آئے گا تو فائنلی آپ کیا کریں گے یہ دو جو کیونکہ یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے یا کہ آپ کیونکہ منفی ہے ایک بٹھے دو لکھیں گے ایک طاقت منفی چار اور بیک طاقت منفی چھے لکھیں گے اور یہ ہے آپ کا جواب تھوڑا لینٹی تھا لیکن مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آسان ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کے لئے سولوشن کیا نیکسٹ ہم لوگ سولف کریں گے اس کی سوال نمبر پانچ کو سولف کرتے ہیں نمبر پانچ ہمارے پاس ہے ایک تین بیک دو اور ان سب کے اوپر تین ہیں اور ایک ہی تین ہیں بیک چار ہیں تو پہلے یہ ضرب ہوگا اس سے مطلب ایک تین کی تین ایک تین یہ ہیں ایک تین یہ ہیں اور بیک دو اور اس کی تین اور یہ دو تین ہیں اور نیچے کیا ہوگا ویسے ہی آئے گا بیک چار اور یہاں پر اے تین تیا نو ٹیک ہے تین تیا نو ضرب ہوگا نا اور بی تین دونی چھے تین دونی چھے اور یہاں پر آپ کے ایک تین بیک چار اچھا ایک کی نو یہ اے جو ہے اوپر آئے گا یہاں پر جمع ہے اوپر منفی آئے گا اور بی کی چھے یہ چھے ہیں اور یہ چار اوپر آئے گا جب چار اوپر آئے گا وہ منفی ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا دو سیم اے اے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے منفی کریں گے اگر منفی ہے منفی اگر جمع ہے جمعی بی کو چھے منفی چار ٹھیک ہے تو اے ہمارے پاس کیا آئے گا چھے اور بی ہمارے پاس کیا آئے گا دو آئے گا اور یہ ہے ہمارے پاس اس کی جواب ٹھیک ہے تو ابھی نیکس ہم لوگ کیا کرتے ہیں سولف کرتے ہیں اس کی جو لاسٹ کوئیسٹن ہیں یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے نمبر چھے ہیں ہمارے پاس اس کو ابھی دیکھتے ہیں ایک تین بی کی پانچ اور اور تین اور تین اے بی کی تین اور دو پہلے اس طاقت کو ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں اے کی تین کی تین اور بی کی پانچ کی تین یہ تین اس پر بھی آئے گا اس کے پر اے بھی آئے گا یہ دو سب پر آئے گا ٹھیک ہے ضربے تین کی دو اے کی دو اور بی کی تین کی دو پھر کیا کرتے ہیں سلوشن کرتے ہیں اے کی نو تین تین اور پانچ تین پندرہ بی کی پندرہ اور یہاں پر تین تین آئے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈائریک ضرب دیں گے کیونکہ اور نہیں ہے کوفیشنٹ اور اے کی دو آئے گا اور تین دونی چھے بی کی چھے ابھی جو نو ہے سب سے پہلے لکھیں گے اے اس کے بعد نو ہے اور اے کی دو ہے ٹھیک ہے یہ اے اے والی میں نے لکھ لیا پھر ہمارے پاس بی ہے بی پندرہ ہے اور بی ہمارے پاس کیا ہے چھے ہیں تو ابھی نو اے کو ایک بار لکھیں گے اس کی طاقت کو ہم لوگ جمع کریں گے اور بی کو ایک بار لکھیں گے اس کی طاقت کو ہم لوگ جمع کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا نو اے کی گیارہ اور بی کی اکیس ہمارے پاس یہ ہے اس کی جواب تو آسان ہے میرے خیال میں اور اس کو سلوشن کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیشن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا فی الحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے